بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوع فی الاسطنجا یہ موطع امام محمد کا صفحہ نمبر پچاس ہے اس میں الوضوع واو کے فتحے کے ساتھ ہے وضوع جب واو کے فتحے کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کبھی وہ پانی ہوتا ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے جس سے وضوع کیا جاتا ہے اور کبھی وضوع بولا جاتا ہے واو کے فتحے کے ساتھ تو اس سے مراد باز آزا کا دھلنا ہوتا ہے یہاں الوضوع سے مراد باز آزا کا دھلنا ہے وہ باز وہ موضع استنجا ہے تو اب معنی ہوگا باب الوضوع فی الاسطنجا استنجا میں باز آزا کے دھلنے کا باب یعنی پیشاپ پاکھانے کے بعد طہارت حاصل کرنے میں موضع استنجا کے دھلنے کا باب اخبرنا مالکن اخبرنا یہی بن محمد ابن تحلاء ہمیں خبر دی مالک نے ہمیں خبر دی یہی بن محمد ابن تحلاء نے ان عثمان ابن عبد الرحمن وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عبد الرحمن سے انہا اباہو اخبرہو کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی یعنی عثمان کے والد عبد الرحمن نے انہیں خبر دی انہو سمع عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے یعنی عبد الرحمن نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو کے تعلق سے سنا یتوزعو وزعن لما تحت ازارہی کہ وہ اس عضو کو اچھی طرح سے دھوتے تھے جو ان کے ازار کے نیچے ہیں تو ما تحت ازارہی یہ کنایا ہے موزع استنجا سے یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو موزع استنجا کو اچھی طرح پانی سے دھوتے تھے اس حدیث سے بہت واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہو طہارت حاصل کرنے میں پانی استعمال فرماتے تھے اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق عاظم پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے اور ما بقیہ مہاجرین کا حال بھی یہی تھا کہ وہ پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے انصار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو یہ حدیث ان کے لئے ان کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین یا خاص طور پر حضرت عمر فاروق عاظم پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَادَا نَأْخُدُوا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں یعنی پانی سے استنجا کرنا طہارت حاصل کرنا یہ افضل ہے ڈھیلے سے استنجا کرنے کی بنسبت اور پانی سے استنجا کرنا ہمارے نزدیک پانی کے علاوہ دوسری چیز پر اکتفا کرنے سے زادے پسندیدہ ہے وَهُوَ قَوْلُوا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اس کا محبوب ہونا پسندیدہ ہونا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اگر آدمی پانی سے استنجا کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے صحیح ہے اگر آدمی پتھر سے استنجا کرتا ہے وہ بھی اس کے لئے صحیح ہے صرف پانی استعمال کرے جب بھی کافی ہے صرف پتھر استعمال کرے جب بھی کافی ہے ان دونوں میں صرف پانی پر اکتفا کرنا یہ بہتر ہے صرف پتھر پر اکتفا کرنے سے اور پانی اور پتھر دونوں کا استعمال کریں تو یہ افضل ہے یعنی پہلے پتھر کا استعمال کر لے پھر پانی کا استعمال کرے تو یہ افضل ہے اور صرف پانی استعمال کرے تو یہ بہتر ہے صرف پتھر استعمال کر لے یہ جائز ہے کافی ہے یہ باب ختم ہوا اس کے بعد ہے باب الوضوے من مسزدکر یہ الوضو واو کے ذمعے کے ساتھ ہے مسزدکر کے سبب وضو کا باب یعنی اگر کوئی آدمی بلا حائل اپنی شرمگاہ چھو لے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا سلامت رہے گا اس تعلق سے اس باب میں احادیث نقل کرتے ہیں تو مسزدکر کی وجہ سے یعنی مرد کا اپنی اگلی شرمگاہ بلا حائل چھو لینے کی وجہ سے ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس کا وضو سلامت رہتا ہے اخبرنا مالکن حدثنا اسماعیل ابن محمد ہمیں خبر دی مالک نے ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن محمد ابن سعد ابن ابی وقاس نے ان مسعب ابن سعد وہ مسعب ابن سعد سے روایت کرتے ہیں پالا انہوں نے فرمایا یعنی مسعب ابن سعد نے فرمایا انتو ام سکل مصحف الا سعد کی میں سعد کے پاس مسحف کو اٹھائے رہتا تھا یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاس یہ قرآن کی قرآن کرتے تھے قرآن سے پڑھتے تھے اور میں ان کے سامنے مسعب اٹھائے رکھتا تھا فَحَتَكَكْتُو تو میں نے خجلا لیا یعنی جو اظہر کے نیچے ہے اسے میں نے خجلایا یہ اپنی شرمگاہ خجلا لی فَقَالَ تو انہوں نے دیکھ لیا فرمایا لَعَلَّكَ مَسِسْتَا ذَكَرَكَ شاید تو نے اپنی شرمگاہ چھولی ہے فَقُلْتُو نَعْم تو میں نے عرض کیا قَالَ قُمْ فَتَوَزَّا انہوں نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو قُمْ فَتَوَزَّا اٹھو وضو کرو قَالَ فَقُمْتُو فَتَوَزَّا وہ فرماتے ہیں مصعب ابن سعید نے فرمایا کہ میں اٹھا اور میں نے وضو کیا ثُمَّا رَجِعَتُو فِرْ مَا وَاپَسَ لَوْتَا اس حدیث سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا حائل اپنی شرمگاہ کو چھولے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت سعید ابن عبی وقع سے یہ انہیں وضو کرنے کا حکم نہ دیتے ایک حدیثی ہوئی دوسری دیکھیں اَخْبَرَنَا مَالِكُنُ اَخْبَرَنِي اِبْنُ شِحَابِنِ اَن سَالِمِ ابنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَا بِي ہمیں خبر دی مالک نے مجھے خبر دی ابنِ شِحاب نے وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی سالم ابن عبداللہ سے روایت کیا ابن شحاب زہری نے اور سالم نے روایت کیا اپنے باپ عبداللہ سے اَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ کی وہ یعنی حضرت عبداللہ یہ غسل فرمایا کرتے تھے ثُمَّ يَتَوَزَّهُ پھر وہ وضو کرتے فَقَالَا لَهُ تو ان سے یعنی حضرت عبداللہ سے حضرت سالم نے عرض کیا اَمَا يُجْزِكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوَزُو کیا غسل کرنا آپ کے لئے وضو سے قفایت نہیں کرتا ہے یعنی کیا غسل کر لینا وضو کی جگہ بھی کافی نہیں ہوتا ہے کہ آپ غسل کرنے کے بعد وضو بھی کرتے ہیں قَالَا بَلَا حضرت عبداللہ نے فرمایا کیوں نہیں یعنی غسل کر لینا یہ وضو کے لئے کافی ہوتا ہے یعنی غسل کے بعد الگ سے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن میں جو وضو کرتا ہوں کبھی کبھی اس کی وجہ یہ ہے وَلَا كِنِّ اَحْيَانًا اَمَسْتُ ذَكَرِيبَ اَتَوَزَّهُ لیکن میں کبھی کبھی غسل کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ چھو لیتا ہوں تو میں وضو کرتا ہوں تو غویہ وضو کرنا اس لئے ہے کہ میں نے اپنے شرمگاہ چھو لی اس لئے نہیں ہے کہ غسل کرنا وضو کے لئے کافی نہیں ہوتا تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مذہب یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے شرمگاہ چھو لے بلا حائل تو اس کا وضو سلامت نہیں رہتا ہے اسے وضو کرنے کی ضرورت ہوگی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذہب ذکر کی صورت میں وضو نہیں ہے یعنی وضو واجب نہیں ہے اور یہی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وفی ذالک آثار کثیرہ اور اس سلسلے میں آثار کثیرہ وارد ہیں تو اس سے امام محمد کا مذہب بھی معلوم ہو گیا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول بھی معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بارے میں آثار کثیرہ وارد ہیں تو نیچے آپ آثار کثیرہ پھر سے باز پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے جو دو حدیث مذری جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسے ذکر کی وجہ سے وضو ضروری ہوتا ہے تو وہاں وضو کرنے کا جو حکم دیا یا جو وضو کر لیا کرتے تھے یہ وضو صرف مستحب ہے یعنی آدمی اپنی شرمگاہ چھو لے تو اس کے بعد وضو کرے یہ مستحب ہے مستحب اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف سے بچنا یہ بہتر ہوتا ہے تو آدمی اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لے اور وضو کر لے تو یہ بہتر ہے دوسرے بہت سے تباہ ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنی شرمگاہ چھو لے تو اب اس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو آلودہ سمجھتے ہیں اس لئے طبیعت ان کی مقدر ہو جاتی ہے اس بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ خود وضو کر لیا کرتے تھے اور اسی بنیاد پر حضرت سعج ابن عبی وقاس نے اپنے بیٹے پر کے آؤ تاکہ اس کی وجہ سے جب وضو کرنے کا انہیں حکم دیں گے تو وہ یوں سامنے کسی کے اپنے شرمگاہ نہیں چھونگے اور یہ فطری چیز ہے کہ یہ شرمگاہ چھونے کی وجہ سے طبیعت مقدر ہوتی ہے ہاتھ میں عجیب سی چیز معلوم ہوتی ہے جب تک آدمی ہاتھ دھو نہیں لیتا ہے سکون نہیں معلوم ہوتا ہے تو گویا جنہوں نے وضو کیا تو وہ ہو سکتا ہے اس لئے وضو کیا ہو تاکہ انہوں کا ہاتھ بھی ساف سترہ ہو جائے اور جنہوں نے اپنے بیٹے کو وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ ہاتھ بھی ساف سترہ ہو جائے اور دوبارہ وہ اس طرح سے نہ کریں سب کے سامنے انہاکو جلائیں اب آثار کسیرہ اس بارے میں کیا ہیں فرماتے ہیں امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی ایوب ابن عطبات تیمی قاضی ایمامہ نے ان قیس ابن طلق وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن طلق سے انہا اباہو حدثہو کہ ان کے والد یعنی قیس کے والد طلق نے ان سے حدیث بیان کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی شرمگاہ چھولی کیا وہ وضو کرے یعنی شرمگاہ چھولے نیکی وجہ سے کیا اس پر وضو کرنا ضروری ہوگا قالا حل ہوا اللہ بزعتم من جسدکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے حل یہاں نافیہ ہے حل ہوا یعنی وہ نہیں ہے مگر تیرے جسم کا ایک ٹکڑا تو اس سے بہت واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اس کے چھو لینے سے وضو لازم نہیں ہوتا ہے جیسے جسم کے دیگر ٹکڑے ٹکڑوں کو چھو لینے سے وضو لازم نہیں ہوتا بزع کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو تو جیسے اور گوشت کے ٹکڑے ہیں جسم کے حصے ہیں آدمی کہیں چھو لے تو وضو لازم نہیں ہوتا ہے تو اس سے بھی وضو لازم نہیں ہوگا اور یہ بات بلکل معقول ہے سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہاں نہ تو کسی چیز کا خروج ہوا نہ اور ایسی کوئی بات پائی گئی صرف اپنے جسم کے ایک حصے کو چھو لیا اور اس سے وضو کو واجب قرار دیا جائے ہاں طبیعت مقدر ہوتی ہے اس کے وجہ سے ہاتھ دھلنے کی بات کہی جائے یہ سمجھ میں آتی ہے امام محمد نے فرمایا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں قالا انہوں نے فرمایا یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کس بارے میں فی مصف ذکر وانتا فی الصلاح نے حالت نماز میں مصف ذکر کے سلسلے میں فرمایا قالا ما عبالی مسستو او مسستو انفی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے ذکر چھوا ہے یا میں نے اپنی ناک چھوئی ہے یعنی ناک چھوا یا میں نے ذکر چھوا اس میں کوئی مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے تو جس طرح سے ناک چھونے سے وضو لازم نہیں ہوتا ہے وضو نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح سے ذکر چھونے سے بھی وضو لازم نہیں ہوگا وضو نہیں کیا جائے گا قال محمد امام محمد نے فرمایا اخبرنا ابراہیم ابن محمد المدنی ہمیں خبر دی ابراہیم ابن محمد مدنی نے اخبرنا صالح مولد توعمتی ہمیں خبر دی صالح نے جو توعمہ کے آزاد کرنا ہے ان ابن عباس وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا لئیسا فی مسئے ذکر وضون مسئے ذکر کی صورت میں وضو لازم نہیں ہوتا ہے قال محمد اخبرنا ابراہیم ابن محمد امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی ابراہیم ابن محمد مدنی نے اخبرنا الحارث بن عبید و باب ہمیں خبر دی حارث ابن ابو زباب نے انہوں سمع سعید ابن المسیب کہ انہوں نے سعید ابن مسیب کو سنا یقول وہ فرما رہے ہیں لئیسا فی مسئے ذکر وضو مسئے ذکر کی صورت میں وضو نہیں ہے قال محمد امام محمد نے فرمایا اخبرنا ابو العوام البصری ہمیں خبر دی ابو العوام بصری نے قال انہوں نے فرمایا سآل راجل اتا ابن ابی رباہ ایک شخص نے اتا ابن ابو رباہ سے پوچھا ارز کیا یا ابا محمد راجل پوچھا اے ابو محمد یہ اتا ابن ابو رباہ کی کنیت ہے پوچھا اے ابو محمد ایک مرد نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ چھولی مطلب کہتا کچھ نہیں کہا کیا اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوڑ جائے گا اور اسے وضو کرنا پڑے گا جیسے انہوں نے یہ سوال کیا قال الرجل من القوم تو اتا ابن ابو رباہ کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے حاضر تھے ان میں سے قوم میں سے ایک مرد نے کہا اِنَّ ابن عباس رضی اللہ عنہما قانا يقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے اِن کُنتا تَسْتَنْجِسْهُ فَقْتَعُ اگر تم اسے شرمگاہ کو نجس جانتے ہو تو اسے کاٹ دو اسے علاہدہ کر دو اگر تم ناپاک سمجھتے ہو کیونکہ اگر وہ ناپاک ہے کپڑا اس سے مس ہوگا اور طرح تکی مسئیبتیں سامنے آئیں گے اسے کاٹ کے علاق کر دو قال عطا ابن ابی رباہ یہ سن کر کے حضرت عطا ابن ابو رباہ نے فرمایا حاضر واللہ قول ابن عباس بخدا یہ ابن عباس کا قول ہے یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم اسے نجس جانتے ہو تو اسے کاٹ کے علاق کر دو اسے بھی سمجھ میں آیا کہ مسئی ذکر کی وجہ سے وضوع کا قول کرنا ایک طرح سے مذہکہ معلوم ہوتا ہے قال محمد امام محمد نے فرمایا اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خبر دی ان حماد ان ابراہیم النخی وہ حماد سے روایت کرتے ہیں وہ ابراہیم النخی سے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی مسئی ذکر وہ حضرت علی ابن ابو طالب سے روایت کرتے ہیں مسئی ذکر کے سلسلے میں قالا حضرت علی ابن ابو طالب نے فرمایا میں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے شرمگاہ چھوئی ہے یا اپنے ناک کا کنارہ چھوئا ہے یا اپنی ناک کا کنارہ چھوئا ہے یعنی ناک چھو لیں یا شرمگاہ چھو لیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے دونوں میں سے کسی کے چھونے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے یعنی دونوں پاک عزم ہیں اور حق کے مس میں دونوں برابر ہیں جس طرح ناک کے چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح شرمگاہ بھی پاک ہے حقِ مس میں اس کا بھی محی ہے جو ناک کا ہے یعنی اس کی چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے تھا قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِیفَةَا أَن حَمَّادٌ أَن إِبْرَاهِيمَا ہمیں خبر دی ابو حنیفہ نے وہ روایت کرتے ہیں حمد سے وہ ابراہیم سے اَنَّ بْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مسع و ذکر کے سبب وضو کے بارے میں دریافت کیا گیا فَقَالَ تو انہوں نے فرمایا اِنْ قَانَا نَجِسًا وَقْتَعُو اگر وہ نجس ہو تو اسے کٹ دو یعنی اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ شرمگاہ نجس ہے تو اسے کٹ کر الگ کر دو ایک نجس چیز کہ وہ اپنے ساتھ اس طرح باقی رکھتے ہو جس کی وجہ سے اور چیزوں کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہوگا تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسع ذکر کے سبب وضو کے قائل نہیں تھے حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسع ذکر کے سبب وضو کے قائل نہیں تھے اور اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسع ذکر کے سبب وضو کے قائل نہیں تھے اس طرح آپ نے آثار دیکھ لی ہیں اور باقی آثار انشاءاللہ آپ کل کے سبق میں پڑھیں گے